اسلام علیکم ویورس کیا حال ہے آپ کے میرا نام ہے دوہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کھوکنگ وچہ آہستہ تو آج ہم بنانے والے ہیں چوکلیٹ لاوات جو کہ چوکلیٹ لورس کے لئے پرفیکٹ ہے اور یہ بہت ڈیلیشیس ہے اور بہت ہی سمپل ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے 200 ایمل کریم کا ایک پیٹٹ لیا ہے اس کو میں اچھی طرح سے بیٹ کروں گی کریم کا چل ہونا مست ہے ادروائز کریم آپ کی بیٹ نہیں ہوگی کریم میں میں یہاں پہ دو ٹیبل سپون کوکو پارڈر ایٹ کر رہی ہوں اس کو میں اچھی طرح سے بیٹ کروں گی اس کو ہمیں اتنا بیٹ کرنا ہے کہ کوکو پارڈر کی کوئی بھی لمس نہ بچیں اچھی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ مکس ہو جائیں اب یہاں پہ میں نے هاف کب پاوڈر شگر لیا ہے ریگولر شگر کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اس کو پاوڈر فرم میں کر لیا ہے اور اب میں نے یہاں پہ یہ ایٹ کیا amusement اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے میری کریم ایسنس والی ہے اس لیے میں نے ونیل ایسنس ایٹ نہیں کیا ہے اگر آپ کی کریم ایسنس والی نہیں ہے تو آپ اس میں ونیل ایسنس ایٹ کر سکتے ہیں اچھا چوکلیٹ ساوس کے لئےido میں نے 250 ایمل منک لیا ہے اس میں ون کپ شگر ایٹ کر دیا ہے میں یہاں ایک ٹیبل سپون کوکو پورڈر ایٹ کریں کیونکہ میرا کوکو پورڈر ڈارک ہے اگر آپ کا لائٹ ہے تو آپ دو ٹیبل سپون یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایٹ کریں میں دو ٹیبل سپون میدہ اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے ونیلا ایسنس اب ان ساری چیزوں کو وست سے ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے تاکہ کوئی بھی لمس نہ رہے اگر ہم مکس کیے بغیر نیکس سٹیپ پہ آ جائیں گے تو پھر اس میں لمس بن جائیں گے اور ہماری چوکلٹ سوس جو گی وہ خراب ہو جائے گی اس چوکلٹ سوس کی ریسپی ہم پہلے بھی اپلوڈ کر چکے ہیں اگر آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشنل باکس میں لنک دے دیا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اچھا اب اس کو ہم لو فلیم پہ کوک کریں گے اور یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون انسالٹڈ بٹر لیا ہے وہ یہاں پہ میں ایٹ کر رہی ہوں اچھا اب یہاں پہ میں دو چٹی نمک ایٹ کروں گی نمک سے اس چوکلٹ سوس کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس سالٹڈ بٹر ہے تو پھر آپ کو نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بوائل آ گیا اور یہ ٹھیک ہونے سٹارٹ ہو گئی ہے اچھا اب ہماری سوس ریڈی ہو چکی ہے میں فلیم آف کر رہی ہوں آپ اس کی کنسسنسی دیکھ سکتے ہیں نہ یہ بہت زیادہ تھک ہے نہ بہت زیادہ تھن ہے اچھا ایک ڈش کینر میں نے براؤنی کے پیسز کو کٹ کر کے سیٹ کر لیا ہے یہ براؤنی میں نے گھر میں بنائی ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے آپ ضرور جا کے وہ ویڈیو دیکھئے گا یہاں پر میں کریم لگا رہی ہوں جو میں نے بیٹ کی تھی اس کی لیئر ہم لگا دیں گے اچھا یاد رہے کہ براؤنی کے پیسز جب ہم لگائیں تو کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے سپیس کو ہمیں فل کر دینا ہے براؤنی سے اور پھر کریم لگانی ہے اچھا کریم بیٹ کرنے سے پہلے یہ میک شور کر لیے گا کہ آپ کی کریم چلڈ ہو اگر آپ کی کریم چلڈ نہیں ہوگی تو کریم بیٹ بھی نہیں ہوگی سیکنڈ یہ کہ جب بھی آپ کریم کو بیٹ کر لیں تو اس کے بعد اس کو فریزر میں چلڈ ہونے کے لیے واپس رکھ دیے گا ورنہ آپ کی کریم جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گی اچھا اب ہم کریم کو سیٹ کر لیں گے اچھی طرح سے پورٹ ڈش میں اور ایک چیز میں منشن کرنا بھول گئی تھی کہ جب ہم چوکلٹ ساوس بنا لیں گے تو اس کے بعد ہمیں چوکلٹ ساوس کو تھنڈا کرنے کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے گرم گرم چوکلٹ ساوس کو ہم کبھی بھی کریم کے اوپر نہیں ڈالیں گے ورنہ ہماری کریم میلٹ ہو جائے گی اور وہ لکھ خراب ہو جائے گا اچھا میں نے چوکلٹ ساوس کو بنا کر تھنڈا کر لیا تھا اب یہاں پر میں اس کو پور کر رہی ہوں تو اب ہمارا چوکلٹ لابا ریڈی ہو چکا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک یہ بہت ہی زیادہ دلیشیس ہے بہت ہی زبرداز بن کے ریڈی ہو آئے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بین دینا بلکل مت بھولیے گا اور یہ ریسپی ٹرائے کر کے فیس بک اور انسگرام پیج پہ پکچر شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے اب جلی سے جا کے آپ کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کریں اوکے اللہ حافظ